ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی الگ بنے والی ہے وہ اس لیے کہ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اپنی ایک سٹوری اور سٹوری کچھ ایسی ہے کہ مجھے انسٹا پہ جو ہے کافی ساری لڑکیوں کے جو ہے میسج آتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ بھی پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ جب آپ پہلی دفعہ چائنہ گئی تھی تو آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ کیسے اگری ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ آج ایک ویڈیو بناتی ہوں اور آپ لوگ کو بتاتی ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ لوگ کو کچھ ٹپس بھی دوں گی اگر آپ لوگوں نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کو کیسے اگری کر سکتے اور ویڈیو کو جو ہے آپ لوگوں نے ان تک دیکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور چلیں اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب چلیں آگے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں کہ ہمارے فیوچر میں جو بھی ہوتا ہے اس کا جو ہے کنیکشن جو ہے ہمارے بچپن کے ساتھ لازمی ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے میں آپ لوگ کو سٹوری جو ہے اپنے بچپن سے سناتی ہوں جب میں بارہ سے تیرہ سال کی تھی تو مجھے تب سے ہی شوک تھا کہ میں کہیں دور جاؤں اور دور جا کے پڑھوں ہر طب میں نے چائنا کے بارے میں تو نہیں سوچا تھا لیکن مجھے ایک شوک تھا کہ میں اپنا سٹی چھوڑ کے کسی اور سٹی میں جاؤں تو میں وہاں جا کے پڑھوں پس متہ نہیں کیوں مجھے یہ اس ٹائم یہ شوک تھا لیکن اس ٹائم پھر میں چھوٹی تھی وہی بات میں اتنے دور کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی پڑھنے کے لیے اور پھر اس کے بعد جب میں کالج گئی نا تو درمیان میں مجھے یہ چیز بھول گئی تھی تب تیرہ چودہ سال کے جب میں تھی تب میرے معنی میں چیزیں تھی کہ میں نے اس طرح کی دور جانے پڑھنے کے لیے پھر درمیان میں جون جون وقت گزرتا گیا تو یہ جس طوری ختم ہو گئی میں بھول گئی لیکن جب میں کالج میں گئی نا تو کالج میں جب میں گئی تو مجھے دوبارہ سے اس چیز کا ہونا شروع ہو گیا کہ میں کہیں جاؤں اور جا کے پڑھوں کیوں کہ کالج میں نا اور بھی کافی ساری لڑکیاں ہوتی تھی تو وہ بھی اسی کہتی ہوتی تھی کہ ان کو بھی اسے جاننا ہے اور مطلب ہم مل کے جب باتے کرتے تھے تو مجھے پھر دوبارہ سے شوق ہوا کہ میں کہیں جاؤں اور جا کے پڑھوں اس طرح سے دور تو پھر جب میں نے ایف ایسی کی وہاں کالج سے تو اس کے بعد جب میں ایکزیمز ہو گے تو اس کے بعد پھر مجھے یہ کہ میرا کوئی فیوچر پلان ہی نہیں تھا مطلب مجھے کچھ پتہ ہی نہیں طرح میں کہ میں چینیز پڑھ رہے تھی لیکن تب بھی مجھے پتہ نہیں تا کہ میں اپلائے چیز میں کرہوں پہلے میں سوچ رہی تھی بیئیس انگلیش کروں پھر میں سوچ رہی تھی بی سمکن کرJA پھر میں سوچ رہی تھی میں مے جام کرتی ی fez کال کرتی حی incluso تب شکر کرتی ہوں ٹھایک تب تو پھر اس کے بعد پھر مجھے میرے میں 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 سے words نہیں تھی کہ میں چائنیز پڑھوں گی تو پھر میں نے youان پہ دیسارڈ کیا کے میں بیس انگلیش کر لیتی اور انگلیش کی میں نے کچھ دن کلاسز لی وہاں پہ تو پھر مجھے لگا کہ یہ تو ہم شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے تو میں کچھ چینج کرتی ہوں تو پھر تب اسی ٹائم مجھے کچھ لوگ ملے جو چائنیز پڑھ رہے تھے تو پھر آہستہ اہستہ پھر میرا جو انٹرسٹ ہے وہ چائنیز کی طرف ہو گیا تو پھر میں نے چائنیز کی کچھ ہے وہ ڈیویلپ ہو جو گا تھا پہلے شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ چائنیز سے بہت زیادہ مشکل ہے میں نہیں کر سکوں گی لیکن آہستہ آہستہ پھر مجھے لگا کہ میں کر لوں گی اور پھر نمل سے ہی میں نے ایک سال چائنیز پڑھے اور اس کے بعد مجھے نمل سے ہی سکولرشپ ملی تھی تو جب میں نے ابھی اپلائی نہیں کیا تھا سکولرشپ کے لیے تو تب میں نے اپنے جو آس پاس کے جو فرینڈز تھے ان کو بتایا تھا کیونکہ میرے ساتھ میری ایک اپنی بیس ٹرینڈ بھی تھی اس نے بھی اپلائی کیا تھا تو ہم نے باقی اپنے فرینڈز کو بتایا کہ اس طرح ہم لوگ اپلائی کریں تو سارے یہ کہتے ہیں تم لوگ چائنے جا کے کیا کرو گے مطلب تم لوگ نہ جاؤ مطلب تم لوگ ادھر ہی پڑھو اور سارا اور کافی سارے لوگوں نے ہمیں اس ٹرم ڈسکوریج بھی کیا تھا لیکن تب میں نے نا منٹلی میں بالکل تیار تھی کہ میں نے جانا ہے اور بس لازمی جانا ہے کیونکہ ایک بندہ ہوتا ہے نا وہ منٹلی طور پر بلکل تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو بس اسے لازمی کرنا ہے تو میں بس ویسی تھی تب کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے جانا ہے بس جسا بھی ہو میرے لازمی جانا ہے اور میں نے چاہے پولرشپ کے لیے اپلائی کیا پھر اس کے بعد میں نے اپنے گھر والو کو بتایا تو سب نے یہی کہا کہ آپ نہ جاؤ آپ پاکستان میں ہی پڑھو اپلائی کرو تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو پھر جب میں نے اپلائی کیا سکولرشپ کے لیے تو سب کو یہی لگ رہا تھا شاید میں مزاگ کر رہی ہوں میں نہیں جاؤں گی کیونکہ میں اپنی فیملی میں جو ہے پہلی لڑکی ہوں جو اتنے دور مطلب آئی ہوں پڑھنے کے لیے تو سب اس وجہ سے تھوڑا پریشان بھی ہو رہے تھے کیونکہ وہی بات ہے جب آپ اپنا گھر شوڑ کر جاتے اتنا دور تو وہی بات ہے ساری پریشان ہوتے ہیں وہ بھی پہلی دفعہ تو سب تھوڑا پریشان تھے اور پھر اس کے بعد جب مجھے سکولرشپ مل گئی تو مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا مطلب مجھے اس چیز کتنی ہشی ہوتی ہے جب سوچتی ہوں تو مطلب کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور سب اتنی آسانی سے مان گے اور اس کی میرے حال میں ایک جو سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے نا میرے جو ابو ہیں وہ خود بھی well educated ہیں ان کو پتا ہے کہ بچوں کی جو اس کی کیا importance ہے تو ان کی وجہ سے بھی جو ہے میرے لیے کافی جو ہے آسانی ہوئی تو کیونکہ میرے جو ابو ہیں میں ان کے جو ہے بہت زیادہ close ہوں مجھے مطلب کوئی بات کرنی ہو کوئی مشورہ لینا ہو تو میں ان سے کرتی ہوں مطلب وہ مجھے suggestions دیتے ہیں کہ آپ ایسے کرو تو ایسے ہوگا ایسے نہیں کروگی تو ویسے ہوگا تو وہ مجھے ہر چیز میں سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں ہر چیز اور ان کے علاوہ میری امی میری سسٹرز وہ بھی مجھے ہر چیز میں انکریج کرتی ہیں تو اس لیے پھر میرے لیے اس معاملے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ گھر والوں نے مجھے منع کیا مطلب اس چیز میں میرے لیے بلکل آسانی تھی مطلب سب بہت ایسے لی مان گئے تھے اور اس کی اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ میری فیملی جو ہے اتنا ایسے لی مان گئی اس لیے کہ میں بلکل اکیلی نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپ جب بلکل اکیلے آ رہے ہو تو سب تھوڑا پریشان ہوتے ہیں میں جب آ رہی تھی میرے ساتھ میرے باقی فرنڈز بھی تھے ہم جو ہے سارے ایک ساتھ آ رہے تھے جائنا اور اس سے بھی جو زیادہ اچھی بات یہ تھی کہ میری ایک فرنڈ تھی وہ آرہی ادھر ہی رہ رہی تھی تو اس لیے پھر میری فیملی جو ہے تھوڑا سا ریلیکس تھی ان کو اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی اگر آپ اگر آپ لوگوں اسے جو بھی باہر جانا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے تو میرے پاس آپ لوگ کے لیے ایک ٹپ ہے وہ یہ کہ آپ جانے سے پہلے ریسرچ کر لیں اور میں نے بھی اسی کیا تھا کہ جیسے آپ جاتے ہیں اپنی فیملی کو بتائیں جیسے آپ چار سے پانچ سال کے لیے جاتے ہیں تو آپ جا کے کیا کریں گے مطلب آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے وہی بات ہے آپ صرف انجائیمنٹ کے لیے نہیں جاتے آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ آپ چار سے پانچ سال کے لیے جاتے ہیں اگر وہ آپ کو جانے دیتے تو اس کا آوٹ پٹ کیا ہوگا یہ چیزیں آپ ان کو لازمی بتائیں اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز وہ یہ کہ آپ ان کو بتائیں آپ جس چیز کے بارے میں ریسرچ کریں وہ یہ کہ آپ کی ہیلتھ آپ کی سیکیورٹی آپ کی کھانے پینے کی چیزیں یہ مطلب ساری آپ کے پاس پہلے سے ریسرچ ہوئی ہو تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پیرنٹس کو یہ لگے گا کہ آپ اپنی چیزیں خود مینج کر سکتے ہیں مطلب آپ وہاں جاکے آپ کو مینج کرنے میں کچھ زیادہ پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی فیملیز کو پریشان کرتی ہیں تو اگر آپ نے پہلے سے ان چیزوں کے بارے میں ریسرچ کی ہوگی تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو سب سے مین چیز ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے پیرنٹس ان کو علاو نہیں کرتے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کے اندر اس چیز کے اویرنس نہیں ہوتی آپ خود ان کو بتائیں کہ اگر وہ آپ کو جانے دیں گے بھائے تو آپ آپ جب پڑھنے جائیں گے بھائے تو اس کا یہ آؤٹوٹ ہوگا یہ یہ چیزیں ہوں گی جب آپ ان کو بتائیں گے آپ ان کا نولیج گین کریں گے تو تب بھی وہ آہستہ آہستہ اس چیز کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے اور جب وہ سوچنا شروع کریں گے اس چیز کے بارے میں تب ہی تو وہ پھر آپ کو علاؤ کریں گے جانا وہی بات ہے ویسے اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ باہر جائیں گے باہر جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کیا ہوگا تو وہی بات ہے وہ آپ کو علاؤ نہیں کریں گے جب آپ ان کو اس چیز کی اس چیز کی اویرنس دیں گے ان کو بتائیں گے تب ہی وہ اس چیز کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو علاؤ کریں گے اور ایک اور شو بہت امپورٹن چیز ہے وہ یہ کہ آپ جب باہر کے کنٹری جاتے ہیں تو آپ اپنے پیرنٹس کو یہ چیز بھی لازمی بتائیں کہ آپ وہاں جا کے مختلف قسم کی چیزیں سیکھتے ہیں کیونکہ آپ جب وہاں جاتے ہیں وہاں مختلف کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کا جو نالج ہے وہ بہت جلدی گین ہوتے ہیں تو وہ چیزیں شاید آپ اپنے کنٹری میں نہیں سیکھ سکتے تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ وہاں جائیں مختلف قسم کی چیزیں سیکھیں تو یہ میرے خال میں ایک بہت اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ میرے کیس میں یہ بھی تھا کہ میں جو ہوں اپنے ابو کے بہت زیادہ کلوز ہوں مجھے جو ابھی بات ہو میں ان سے کرتی ہوں ان کو بتاتی ہوں تو انہوں نے میرے اندر وہ چیز دیکھی تھی کہ اس کے اندر وہ شوک ہے یہ کر سکتی ہے تو جب آپ کے گھر والے اس چیز کو دیکھیں گے آپ کے اندر وہ چیز ہے کرنے والی وہ لگن ہے آپ کے اندر تو آپ کو کبھی بھی منع نہیں کریں گے وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جاؤ بیٹا آپ کرو جا کے وہ کام تو اس لیے پھر میرے گھر والے بھی مان گے کیونکہ میرے لیے زیادہ یہی تھا کہ میرے ابو اس چیز کے لیے گئی تھی ان کو پتا تھا اس چیز کا تو اس لیے پھر مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ بھی مجھے چائنہ میں پانچ سال ہو چکے میں چائنہ میں رہ رہی ہوں اور میں نے الحمدللہ جس مقصد کے لیے آئی تھی میں نے وہ مقصد پورا کیا میں چائنیز پڑھنی تھی وہ میں نے پڑھی میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی مطلب میرا جو مقصد تھا میں نے اس مقصد کو پورا کیا اور جب میں چائنہ کے لیے اپلائی کہہ رہی تھی تو مجھے ایک تھوڑا تھوڑا سی اس چیز کا ڈر تھا کہ شاید منع کر دیں وہ یہ کہ میں کالیج میں اور کالیج سے پہلے کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی پڑھائی میں مطلب ایسے کہ ایوریج جیسے کہ ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے ویسی تھی میرے کچھ اچھے گریڈز نہیں آتے تھے یا مطلب اچھی پوزیشن نہیں آتی تھی کلاس میں تو میں نے جب اپنے ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم نے مطلب پہلے اچھے سے نہیں کیا تمہارے پاس ابھی موقع ہے تم ابھی کر سکتی ہو ابھی بھی ٹائم ہے تمہارے پاس اور پھر میں نے چائنہ آکے بہت اچھے سے پڑھا بہت اچھے سے پڑھا کیونکہ ایک تو یہ تھا کہ میرے گھر والوں کی امیدیں مجھ سے بہت زیادہ تھی اور اس کے علاوہ میرا اپنا جو پورا فیوچر ہے وہ اس پر ڈپینٹ کرتا تھا تو اس لیے پھر میں نے بہت اچھے سے پڑھا مطلب اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا میں نے اچھے سے کبھی پاکستان میں نہیں پڑھا تھا کہ جتنا میں نے ادھر آکے پڑھا اور جتنی محنت کی تو شروع کے دو تین سال تو بہت زیادہ مشکل تھے بہت زیادہ میں نے محنت کی اس میں تو وہ تھوڑا تھا ٹائم لیکن ابھی گزر گیا وہ اور اس کے علاوہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صرف چائنہ ہی کیوں آئی مطلب میں نے صرف چائنیز ہی کیوں پڑھی مطلب میں نے کوئی اور کنٹری کیوں نہیں چوز کیا تو یہ بھی آپ لوگ کے مائن میں ایک وسچن ہوگا تو اب بھی اگر اس کا میں آنسر کروں آپ کو تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو اس کے لیے انشاءاللہ میں ایک الگ سے ویڈیو براؤں گی تو وہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میں نے چائنہ ہی کو کیوں چوز کیا اور آج کی ویڈیو بس اتنی تھی اور I hope کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو اپنی سٹوری سنائی اور I hope کہ آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ لوگ کی بھی ایسی کوئی سٹوری ہے تو آپ لوگ نے مجھے لازمی بتانا ہے کومنٹ سیکشن میں اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی بتا سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں کہ آپ آگے کیا دیکھنا چاہتے ہیں میری ویڈیو میں مطلب میں کس چیز کے بارے میں ویڈیوز بناؤں تو وہ بھی آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے اور اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر لیں انشاءاللہ آپ ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی موسیقی